پاکستان کی اعلیٰ عدالت نے انصداد بدنوانی قانون میں ترامین کو بحال کر دیا پاکستان کی اعلیٰ عدالت نے انصداد بدنوانی قانون میں ترامین کو بحال کر دیا ویسٹ بنگال نیشنل یونیورسٹی آف جوریڈیکل سائنسز کے ششانک پانڈے کے مطابق 6 ستمبر دو ہزار چوبیس کو آٹھ بج کر پچیس منٹ اور اکیس سیکنڈ بجے پندرہ ستمبر دو ہزار تئیس کو سنائے گئے ایک فیصلے میں پاکستان کی سپریم کورٹ نے انصداد بدنوانی قانون میں اصلاحات کو بحال کر دیا یہ ترامین پہلے عدالت نے منسوخ کر دی تھی پاکستان کی وفاقی حکومت کی جانب سے پہلے فیصلے کے خلاف دائر اپیل کے نتیجے میں یہ فیصلہ واپس لیا گیا پاکستان کی سپریم کورٹ نے ایک سابقہ فیصلے کو منسوخ کر دیا جس نے قومی احتساب آرڈیننس جسے عام طور پر ناؤ کہا جاتا ہے چہمے ترامین کو کال ادم قرار دیا تھا پاکستان کا قومی احتساب آرڈیننس ناؤگری ایک ہزار نو سو ننانوے میں بدنوانی سے نمتنے اور مالی اور انتظامی بدنوانی کے لیے ذمہ داری کو یقینی بنانے کے مقصد سے نافذ کیا گیا تھا درخواست کی بنیاد پر عدالت اس نتیجے پر پہنچی کے ترامین بنیادی حقوق کی خلاف ورزی نہیں کرتی ہے یہ عدالت کے فیصلے میں پہنچا گیا نتیجہ تھا اس کے علاوہ اس نے اختیارات کی الہدگی کو برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا یہ اعلان کرتے ہوئے کہ عدالت قانون سازی کے عمل میں مقننہ کے اختیار کا احترام کرنے کی پابند ہے جب تک کہ آئین کی واضح خلاف ورزی نہ ہو عدالت کے فیصلے نے اس اصول کی تصدیق کی کہ عدالتوں کو قانون سازی کی ترامین میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ وہ ترامین ورہ راست آئین سے متصادم نہ ہو جسٹس اتھرمن اللہ نے پہلے فیصلے کو منسوخ کرنے کے فیصلے سے اتفاق کیا لیکن ان کی دلیل مختلف تھی خاص طور پر اس بات کے حوالے سے کہ آیا وفاق کی اپیل قابل قبول ہے یا نہیں انہوں نے دلیل دی کہ سپریم کورٹ عمل اور طریقہ کار ایکٹ دو ہزار تئیس کے تحت اپیل قابل قبول نہیں تھی کیونکہ یہ شرائط پوری نہیں کرتی تھی دوسری طرف انہوں نے نیجی فریقوں کی جانب سے دائر اپیلوں کو جائز قرار دیا اور انہیں برقرار رکھا قومی احتساب ترمیمی ایکٹ دو ہزار تئیس کے تحت ناؤں میں کی گئے ترامین کا جائزہ لیا گیا اور پندرہ ستمبر کے پہلے فیصلے میں ان ترامین کا ذکر کیا گیا تھا پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے ان ترامین کو چیلنج کیا تھا انہوں نے کہا کہ ان ترامین نے عوامی اہدہ داروں کے لیے بدنوانی کو جرم سے خارج کر دیا ہے جب تک کہ یہ ثابت نہ ہو جائے کہ انہوں نے بدنوانی سے مالی فائدہ اٹھایا ترامین کے جائزے کے بعد عدالت نے کئی اہم تبدیلیاں کی جن میں ناؤں کے دائرہ کار کو پانچ سو ملین ایس سے زیادہ کے نقصانات کے معاملات تک محدود کرنا شامل اپنے پہلے فیصلے میں عدالت نے تسلیم کیا کہ ترامین ممکنہ طور پر شہریوں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کر سکتی ہیں بدنوانی کے لیے احتساب کو کمزور کر کے مجتاہ عدالت نے فیصلہ دیا کہ درخواست قابل قبول ہے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کے جاری کردہ دو ہزار تئیس کرپشن پرسیپیشن انڈیکس کے مطابق پاکستان ایک سو اسی ممالک میں سے ایک سو تین تیس او نمبر پر ہے کل ممکنہ سکور ایک سو ہے اور اسے ایک سو میں سے انتیس کا سکور ملتا ہے